بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لے کے آ رہے ہیں یہ یوٹیوب ایسی او کورس یہ اس کی فسٹ کلاس ہے تو آج کی کلاس میں ہم یوٹیوب ایسی او کورس کا اوور ویو کریں گے کہ آخر ہم اس کلاس ہم اس کورس میں پڑھیں گے کیا تو سب سے پہلے جو ہے ہم پہلی کلاس جو ہوگی وہ ہماری اوور ویو کی ہوگی یوٹیوب کورس کے اوور ویو کی کہ ٹوٹل ہم اس میں یہ جو کورس ہوگا اس میں پڑھیں گے کیا کتنی ویڈیوز ہوں گی تو یہ کورس تقریباً چار ویڈیوز پر چار پارٹس پر مشتمل ہوگا جس میں آپ کو مکمل سکھایا جائے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈ پلاش کر سکتے ہیں کس طرح کام کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز رنگ کر سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو فرسٹ کلاس ہماری اوور ویو کی ہے سیکنڈ کلاس ہماری ہوگی ہاو ٹو فائنڈ کی ورڈز اینڈ ٹوپکس کہ ہم نے یوٹیوب کے لیے کیسے ٹرنڈنگ ٹوپکس سرچ کرنے ایسے ٹوپکس سرچ کرنے جن پر ہمارے ویوز زیادہ ہیں تو ایسے ٹوپک ہم کس طرح سرچ کر سکتے ہیں ہمارا وائٹ ٹائم زیادہ ہے ایسے ٹوپکس اور کی ورڈز کہاں سے لیں گے وہ بھی آپ کو سیکنڈ کلاس میں سکھایا جائے گا تھرڈ کلاس میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا تھرڈ میں یوٹیوب ویڈیو کی ایسی او کس طرح کریں گے یہ جو کی ورڈز ہم فائنڈ کریں گے ایسے کی ورڈز جن پر ہمارا سرچ ہماری چینل پر آئے گی ٹرافک آئے گی وہ ہم نے ایڈ کس طرح کرنے تھرڈ ویڈیو میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا اور یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا کمپیوٹر پر فیل حال میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے جب کلاسز ہوں گی آگے پریکٹیکل کلاسز ہیں مکمل دیکھیں ایک فلو کے ساتھ پہلے کلاس ون دیکھیں پھر کلاس ٹو دیکھیں پھر کلاس تری دیکھیں پھر کلاس فور تب جا کر آپ کو سمجھائے گی یہ تمام کلاسز آپ اس میں انٹر لنک ہیں تو اگر آپ پہلے دوسری دیکھ لیتے ہیں پھر تیسری دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایشو بن جائے گا تو فورتھ میں کیا ہوگا ہاو ٹو وائرل ویڈیو فرام ایس سی او کہ ہم کس طرح اپنی جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کر سکتے ہیں اس کو کس طرح ٹاپ ٹین میں لائے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سکھاؤں گا چوتھا ٹاپک جو ہمارا ہوگا چوتھی ویڈیو میں اس یوٹیوب ایسی او کی سیریز میں اس میں یہ سکھا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کس طرح نیش سیلیکٹ کر سکتے ہیں کون سی نیش آپ کے لئے بہتر ہوگی تو یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں چوتھی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے کون سا ٹاپک کون سی نیش سیلیکٹ کرنی ہے ٹائپس آف ایسی او اب ایسی او کورس ہے تو سب سے پہلے ایسی او چیز کیا ہوتی ہے ایسی او سٹینٹس پار سرچ انجن اپٹیمائزیشن سرچ انجن اپٹیمائزیشن کیا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن یوٹیوب ہے گوگل ہے اس کے بعد فیس بک بھی کہہ سکتے ہیں آپ لینکڈین کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہوتے ہیں ایمیزون ہو گیا ای کامرس ویب سائٹ ہو گئی انڈ ڈیفرنٹس سو منی سرچ انجن تو سرچ انجن کو اپٹیمائز کر کے آپ اپنی ویڈیوز رینک کر سکتے ہیں تو ویڈیوز کو رینکنگ کے لیے ایسی او سرچ انجن اپٹیمائزیشن بہت ہی ضروری ہے تو کوئی بھی چیز رینک کرنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی سرچ انجن پر تو بیسکلی ایسی او ٹو ٹائپ کی ہوتی ہے ویب سائٹ ایسی او اس میں کیا ہوتا ہے ویب سائٹس کی ایسی او تو اور بھی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں لیکن بیسکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں ویب سائٹس سی او اور یوٹیوب سی او ویب سائٹ سی او میں کیا ہوتا ہے گوگل پر مختلف ویب سائٹس بنی ہوتی ہے ان کی سی او دی اور یہ کافی ڈیفکلٹ ہوتی ہے ایس کمپیئر ٹو یوٹیوب سیکنڈ آ جاتی ہے یوٹیوب سی او اس میں کیا ہوتا ہے یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں ان کو رینک کرنا اس کے بعد کس طرح آپ ان کو یوٹیوب کی ویڈیوز کو رینک کر سکتے ہیں کس طرح زیادہ ویو لے سکتے ہیں ان میں کی ورڈز ٹائٹلز ٹائٹلز کس طرح ڈالیں گے اس کے بعد ہم نیل ویرہ کس طرح ایڈ کریں گے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا یوٹیوب ایسیو کا کورس میں آپ کو کرواؤں گا تو سیکنڈ ایسیو ہم چوز کریں گے جس میں فریلانسنگ ایسیو بھی آ جاتی ہے انڈ ڈیفرنٹ دوسری ایسیو بھی آ جاتی ہیں اب آ گیا ہم نے کی ورڈ فائنڈ کرنا ہے آخر کی ورڈ چیز کیا ہے کی ورڈ ہم نے فائنڈ کرنے تو اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کی ورڈ what is کی ورڈ تو کی ورڈ ایک ایسی چیز ہے ہم جاتے ہیں یوٹیوب پر ہم سارچ کرتے ہیں how to earn money online یہ ٹوپکی میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو یہ جو ہم نے سرچ کیا how to earn money online یہ ہمارا کی ورڈ ہوگا یا how to make money online یہ ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہو گیا یا how to cook rice how to make table how to connect wi-fi to computer اسی طرح ڈیفرنٹ کی ورڈ ہوتے ہیں تو یہ کی ورڈ ہو گیا جس کے ذریعے ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں کسی چیز کو approach کرتے ہیں یہ ہو جاتا ہے کی ورڈ تو کی ورڈ ساری گیم ہوتی ہے کی ورڈ کی depend upon ranking depend upon keywords تو اب types of keywords keywords کی different types ہیں جن میں آ جاتے ہیں long tail keywords mid range keywords and short tail keywords یہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کی رینکنگ میں تو سب سے پہلے جو آ جاتا ہے types of keywords میں long tail keywords long tail keywords کون سے ہوتے ہیں وہ کی ورڈ جو کافی تقریباً چھے سے سات الفاظ پر مشتمل ہوں جس طرح how to rank یوٹیوب ویڈیوز یا پھر کہہ لیں how to get more views on یوٹیوب ویڈیوز تو یہ جو ہوں گے ہمارے جو چھے سے سات الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں وہ long tail keywords ہوتے ہیں اسی طرح سیکنڈ آ جاتا ہے mid range keyword mid range keyword وہ ہوتے ہیں جو چار سے پانچ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں how to earn make money online یہ ہو گیا ہمارا earn money online from home یہ جو ہمارے کی ورڈز آ جاتے ہیں mid range میں اور سب سے last میں آتے ہیں short tail یہ ایک یا دو لفظ پر مشتمل کی ورڈ ہوتے ہیں جیسے make money money online earning اس طرح کے جو کی ورڈ ہوتے ہیں وہ short tail کی ورڈ میں آ جاتے ہیں تو یہ تینوں ٹائپس تھی long tail keywords اور mid range keywords کی تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک overview کروا دیا ہے تو ایزا نیو یوٹیوبر آپ کو کونسے tags use کرنے چاہیے کونسے keywords use کرنے چاہیے وہ آپ نے long tail keywords use کرنے چاہیے بکاس ان پر search volume تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن competition کم ہوتا ہے mid range پر میڈیا میں ہوتا ہے اور short tail پر competition بہت زیادہ ہوتا ہے search volume بہت زیادہ ہوتا ہے that's why new youtuber کے لیے یہ prefer کیا جاتا ہے کہ وہ long keyword use کریں جیسے long tail keyword جیسے کہ how to earn money online from home how to make money online without investment how to make money online from home how to earn money online without investment ایسے keyword آپ نے use کرنے as a new youtuber اگر آپ کوئی اور ہے کوئی اور نیش ہے وہ بھی میں آپ کو قابل کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے find کرنی ہے تو اس course کا basically آپ کا فائدہ کیا ہونے والا ہے اس course کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ easily youtube channel بنا کے اپنا youtube channel grow کر سکتے ہیں اور اسے top 10 videos میں لا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو فائدہ کیا ہوگا اور اگر آپ as a freelancer اس کی services دینا چاہتے ہیں تو آپ fiver up work پر جا کے ساتھ کرتے ہیں youtube seo تو اس کی services بھی آپ easily دے سکتے ہیں بغیر کسی تردد کے آپ یہ سیکھنے کے بعد آرام سکون سے اپنی services sell کر سکتے ہیں اور لوگوں کو youtube channel کی seo کر کے دے سکتے ہیں تو دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی ایک تو youtube سکمائی ہوگی ایک دوسرا کہ آپ as a freelancer بھی کام کر سکتے ہیں تو جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کریں چینل کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا ایکنز ضرور دبائیں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر کوئی question ہو تو comment box میں پوچھ لیں میں answer کرنے کی برپور کوشش کروں گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں